نمسکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل فوکس آن اسٹڈی پر دوستو آج کی ویڈیو کا وصح ہے ہاتھوں کی لکیر ارثات ہست ریکھا کیسے مہان رسیم نے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ہمارا بھوش سے بتا دیتے ہیں کس پرکار یہ جوتیس اچار بھوش سے دیکھنے میں سکچم رہتے ہیں تو دوستو آئیے کچھ انس ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں جس پرکار سے آپ اپنے آنے والے سمیں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں جوتیس ساستر کی انترگت ہست ریکھا کا وشیش مہتو ہے تثہ ہست ریکھا کو بھارتی جوتیس کا اوہن انگ مانا گیا ہے پراشین کال سے ہی جوتیس ساستر کا اپنا ہی مہتو رہا ہے جس ویقتی کو ریکھاؤں کا جیان ہوتا ہے وہ ویقتی ہست ریکھا کی سہائیتہ سے کسی بھی ویقتی کے بھوت بھوش سے تثہ ورطمان میں گھٹنے والی گھٹناوں کا انمان لگا سکتا ہے اس کے ہاتھ کی کھیچی ہوئی لکیر ہر ریکھا آپ کے بھوش برطمان تثہ بھوت سے سمبندت رہسیوں کو اپنے میں سماہت کیے ہوئے ہیں آپ کی جیون سے سمبندت پرتیک ہو چکی تثہ ہونے والی گھٹنا کی جانکاری آپ کی ہست ریکھا میں وید مان ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ہست ریکھا کی دنیا میں سب سے بڑا نام مہان جوتسہ چارے کیرو کا ہے بھارت دیش میں ہست ریکھا پر ادکتر پستکیں کیرو دوارہ ہی لکھی گئی ہیں کیرو کی دوارہ ہی سرب پرتھم بھوش کی گھڑنا ویگیانے کے پدھتی سے کرنا پرارم کیا گیا تھا بھارت دیش کے مہان جوتس چارے کے گیانی بھی کیرو کا اپنا آدر سمانتے ہیں آئیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں ہاتھوں کی لکیرو پر کون کون سی ریکھائیں ہوتی ہیں تو پہلے ہم دیکھیں گے ہردائے ریکھا مستسک ریکھا بھاگ ریکھا ویواہ ریکھا سنتان ریکھا بیدیا ریکھا یاترہ ریکھا ان مہتپون ریکھائیں اور ان سے سمبندیت دھارانائیں جیسا کی آپ دوستو چتر میں بیبھن پرکار کی ہست ریکھائیں دیکھ رہے ہیں اس پرکار سے آپ اپنے ہاتھوں کی ریکھاؤں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ریکھا ہماری بھاگ ریکھا ہے مستسک ریکھا ہے سنتان ریکھا ہے ہردے ریکھا ہے آدھی آدھی دوستو آپ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ہی چتر میں دیکھیں جس پرکار سے آپ اپنے ہست ریکھاؤں کے بارے میں گیان ارجت کر سکتے ہیں ہست ریکھا ویجیان کے تہت ہاتھ کی ہست ریکھا کے آدھار پر بھوت تتھا ورطمان میں ہونے والی گھٹناوں کا انمان لگایا جا سکتا ہے تتھا بھوش ہاتھ کی ان انگلیوں کی بناوٹ کے آدھار پر ویقتی کے کار چھتر سوہبھاو آدھی کا آنکلن کرنے میں سہایہ کے سدھے ہوتے ہیں آپ کی ہتیلی کی مکھ روپ سے سات بڑی تتھا سات چھوٹی دیکھائیں ہوتے ہیں جس میں مکھ روپ سے ہردے ریکھا جیسا کی دوستو آپ اپنے سکرین پر چتر دیکھ رہے ہیں ان میں ہردے ریکھا بھاگ ریکھا تتھا مستسک ریکھا ہوتے ہیں سات ہی بڑی ریکھاؤں کے نام جیون ریکھا ہردے ریکھا مستسک ریکھا بھاگ ریکھا سور ریکھا سواست ریکھا تتھا سکر مدرکہ ہے اور اس کی انترکت دوستو سات چھوٹی ریکھائیں ہیں جس میں منگل ریکھا چندر ریکھا بیواہ ریکھا نکرشت ریکھا تتھا تین مڑی وند ریکھائیں ہوتے ہیں جو ہتھیلی کی جڑ اور ہاتھ کی کلائی پرشتت ہوتے ہیں ان ریکھاؤں کے آدھار پر ویقتی کی ویواہک جیون اس کے مستسک کی دسہ سنتان تتھا آئیو کی وشے میں آنکلن کیا جا سکتا ہے اب دوستو آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہائٹ لائن یا ہردہ ریکھا جیسا کی آپ اپنے موبائل سکرین یا لیپ ٹاپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ہردہ ریکھا ہمارے ہاتھ کے کس پارٹ سے شروع ہو کر کہا تک جاتی ہے تو دوستو ہم آپ کو ہردہ ریکھا کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ہے ریکھا سف سے چھوٹے انگلی جسے کنسکا کے نیچے سے نکل کر ترجنی انگلی کے مدھے تک جاتی ہے دوستو یہ ہے کہاں سے یہ ہے کنسکا کے نیچے سے نکل کر ترجنی انگلی کے مدھے تک جاتی ہے یہ ہے ریکھا پرابت کرتا ہے کی ہے اب ہم آپ کو مستس کے ریکھا کے بارے میں بتا رہے ہیں تو دوستو یہ ہے ہاتھ کی دوسری مہتپون ریکھا ہوتی ہے اس ریکھا کی شروعات ترجنی انگلی کے نیچے سے ہوتی دوستو کہاں سے اس ریکھا کی شروعات ترجنی انگلی کے نیچے سے ہوتی ہے اور باہر کے کناروں کی اور بڑھتی جاتی ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں مستس کے ریکھا پرارم میں جیون ریکھا سے جڑی ہوئی سیدھی تو کبھی نیچے کی طرف ہوتی ہے کسی ویکتی ہاتھ میں سیدھی اور کسی ویکتی ہاتھ میں آئے نیچے کی طرف ہوتی ہے جس ویکتی کی مستس کے دیکھ جتنی ادھیک لمبی ہوتی ہے اس ویکتی کا مانسک سنتولان اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس پرکار کے لوگ اور اپنی محنت پر زیادہ وشواص رکھتے ہیں ان کی اسمران سکتی یاد کرنے کی سکتی اچھی ہوتی ہے پرتی کی کار کو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے میں روچی ان کی رہتی ہے اور دوستو اس کے بپریت یدی کسی ویکتی کی مستس کے ریکھا چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بھاگ پر زیادہ وشواص کرتے ہیں اور محنت پر کم وشواص کرتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدواجی میں اپنا نرنے کر لیتے ہیں جس سے کی بعد میں انہیں پچتاوا کرنا پڑتا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ نے مستس ریکھا اور ہردہ ریکھا کے بارے میں جانکاری پرابط کی ہے اب دوستو ہم آپ کو بتائیں گے تیسری ریکھا جسے کہتے ہیں بھاگ ریکھا ہتھیلی کے نیچے کے اسطحان کو مڑی بند کہتے ہیں دوستو ہتھیلی جو ہاتھ کے نیچے بھاگ ہوتا ہے تو ہتھیلی کے نیچے کی اسطحان کو مڑی بند کہتے ہیں بھاگ ریکھا مادمہ اور انامکہ کے بیچ سے ہو کر نیچے ہتھیلی کی اور جاتی ہے جیسا کہ آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ریکھا پرتیق ویقتی کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ ریکھا پرتیق ویقتی کے ہاتھ میں ہوتی ہے بھاگ ریکھ جتنی آدھک اسپسٹ اور ساف ہوتی ہے ویقتی کے جیبن اتنا ہی سگم ہوتا ہے تثہ وہ ہے ویقتی بھاگ سالی ہوتا ہے جن ویقتیوں کے ہاتھ میں یہ ریکھا کم دکھائی دیتی ہے یا کہیں کہیں پر چھوٹی ہوئی پرتیت ہوتی ہے انہیں جیبن میں سنگھرس کرنا پڑتا ہے تثہ جن ویقتی کے ہاتھ میں یہ ریکھا نہیں ہوتی ہے وہ لوگ مہنتی تثہ کرم وادی ہوتے ہیں تثہ انہ کا جیبن سنگھر سے پون رہتا ہے یدی یہ ریکھا ہتھیلی کے نیچے سے ہو کر جاتی ہے تو پروار کے سمرتھن سے بھاگ یود ہوتا ہے یدی یہ ریکھا چندر چھتر سے ہو کر جاتی ہے تو وہ لوگ جیبن میں دوسروں کی سہیتہ آدھی کے لئے آنگے بڑھتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ نے بھاگ ریکھا کو پڑھا ہے بھاگ ریکھا کو جانا ہے اور بھاگ ریکھا کے بارے میں جانکاری پرابط کی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک آپ کی اپنی ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور شیئر جرور کریں اب ہم آپ کو اگلی ریکھا کے بارے میں بتائیں گے دوستو یہ ریکھا ہے بیوہ ریکھا چھوٹی اگلی یعنی کنشتہ کے نیچے والے حصے میں چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہوتی ہیں یا ہردے ریکھا کے سماندر ہوتی ہیں اسے پریم ریکھا بھی کہتے ہیں ہاتھ کی بیوہ ریکھا کی سنکھ کے آدھار پر اس ویقتی کے اتنے ہی پریم سمبند ہوتے ہیں بیوہ ریکھا ٹوٹی یا کہیں کہیں پر چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا مدوید ہونے کی سمبھاون جاتا رہتی ہے ہاتھ ہیلی میں بیوہ ریکھا سور پروت کی اور رہی ہو یا پہنچ رہی ہو تو اس کا بیوہ سمرد اور سمپن پروار میں ہوتا ہے یدی دونوں ہاتھوں میں بیوہ ریکھا ایک سمان ہونے پر دونوں کا بیوہ جیوان خوش حال ہوتا ہے دونوں کن کا پتی اور پتنی کا تتہا ان میں سامن جس بنا رہتا ہے ارثات ان میں ایک دوسرے کا مل جول کھاتا رہتا ہے ساتھ ہی یہ ریکھاں جتنی سپرشت ہوتی ہیں وہ ویقتی ریستوں میں اتنا ہی ادھک مہتو دیتا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ نے بیوہ ریکھا کی بارے میں جانکاری پرابط کی ہے جیسا کی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب مطرو ہم آپ کو اگلی ریکھا بتائیں جو ہے سنتان ریکھا یا چائلڈ لائن سنتان ریکھا بیوہ ریکھا کے انت میں اوپر کی اور جاتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے جیسا کی آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بیوہ ریکھا پر کھڑی تتھ سیدھی ریکھا پتر ایب ام ٹین می ریکھا پتری کا سنکیت دیتی ہیں اب آپ خود اپنا انداز لگا سکتے ہیں یا آپ کو پتر کی پر پتری ہوگی یا پتری کی سنتان ریکھا جتنی ادھک اس پشت ہے تتھا اُبری ہوئی ہوتی ہیں اس سنتان کے دوارہ ادھک پریم تتھا سک سنتان سے ادھک لگا ہوتا ہے تتھا اس سنتان سے باقی کی سنتان کی اپی ادھک سک کی پرابطی ہوتی ہے جو ریکھا جیادہ اُبری ہوئی یا جیادہ اسپشت دکھائی دیتی ہے دوستو اب آپ انداز لگا سکتے ہیں جو ریکھا سیدھی ہوتی کھڑی ہوتی پتر کا سنکیت ہوتی ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ نے سنتان ریکھا کے بارے میں جانکاری پرابط کی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو اگلی ریکھا بتائیں جو ہے ودی ریکھا جیسا کی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ریکھا کی شروعات انامکہ اور مدھما انگلی کے مدھ سے ہوتی ہیں یہ ریکھا انامکہ انگلی کی اور جھکی ہوئی ہوتی ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ریکھا سیدھی ہوتی ہے وہ نردھن ہونے کے بعد بھی اچھی سکھ پرابط کرتے ہیں ساتھ ہی بدھی مان اور گیانی ہوتے ہیں دوستو اب اگلی ریکھا ہے پر تین اس تھانوں پر اپل لبد ہوتی ہے سب سے پہلے چندر چھتر پر دوسرا چھتر ہے مڑی بند کے پرارم ہو کر اوپر کو جاتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تثہ تیسرا جیون ریکھا سے ہوتی ہوئے نکلنے والی تثہ اسی کے سہارے چلنے والی ریکھائیں یاترہ ریکھا ہوتی ہیں جیسا کی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یدی یہ ریکھا اوپر کی اور جاتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تو یاترہ میں بردی ہوتی ہے تثہ یہ ریکھا بھاگ ریکھا ایک میں مل کر گہری ہو جاتی پہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمارے ہم اپنے جیبن میں زیادہ یاترہ کرتے ہیں دوستو اگلی ریکھا ہے سوہ 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 سوٹی انگلی کنسکہ سے پرارم ہو کر ہتھ ہلی کے نیچے کی اور جاتی ہوئی پرتی تو ہوتی ہے یا ریکھا جتنی ادھیک اسپشت ہوتی ہے اس ویقتی کا سوہ اتنا ہی ادھیک اتم رہتا ہے وہ ویقتی ادھیک سوست رہتا ہے بہت کم بیمار پڑتا ہے تو جیسا کی آپ اپنی سکرین پر سوست ریکھا دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ دوستو اگلی ریکھا ہے سور ریکھا یہ ریکھا چندر پروت سے پرارم ہو کر انا می نیڈر درن اکشہ سکتی والا ہوتا ہے ساتھ ہی نیتوتر پریے ہوتے ہیں تثہ جیون میں ہار نہیں مانتے ہیں دوستو یہ سور ریکھا تھی اب دوستو ہم آپ کو چندر ریکھا بتائیں گے تو یہ ریکھا کنس کا اور انام کا کے مد سے ہو کر نیچے مڑی بند تک جاتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اس ریکھا کا آکار دھنسکار ہوتا ہے تثہ یہ ریکھا پرنہ دایا کے اور انتی پون ہوتی ہے یہ ویکتی ویوہار تثہ کس ملنسار ہوتے ہیں دوستو جیسا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتیلی کو جوڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کی ہتیلی کو ملانے پر اوپر کی اور ایک چندرمہ نکار آکرتی بن جاتی ہے اردھات ایک چندرمہ کے سمان آکرتی بن جاتی ہے اردھ چندر جسے کہتے ہیں تو وہ چندر ریکھا ہوتی ہے دوستو اسی کے ساتھ آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہو ہماری محنت اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ہمارے اور آپ کے چینل فوکس آن اسٹڈی کو سبسکرائب اور سیئر جرو کریں دوستو آپ اس ویڈیو کو جادس جادس سیئر کر اپنے اور اپنے پری جنوں کے بھاگ کے بارے میں کچھ گیان پردان کر سکتے ہیں لاشٹ تک دیکھنے کے لیے میں آپ کا دل سے دھنواد کرتا ہوں تھانکس تھانکس فور واشنگ تھانک یو تھانک یو سو مچ